اور پولس نے جالی ووٹ ڈلوانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا حلقہ ایک سو ارسٹ سے خالد حسین نامی شہری گرفتار کر لیا گیا خالد حسین کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ملزم کا یہ بیان ہے کیونکہ پیسوں کے عوض سیکرو شناختی کارڈ اپنے پاس ٹکھ لیے پولس نے خفیہ اطلاعات پر ملزم کو گرفتار کر کے کاریوائی کا آغاز کیا ملزم کے جانب سے مزید کیا بیان کے دوران کہا گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے جانے تھے عرفان ملک بتائے گا کیسے یہ معاملہ پیش آیا کیا کہا گیا ہے اس ملزم کے جانب سے بھی بلکل آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس نے خفیہ اطلاع کے اوپر آج بیسنس کے علاقے میں کاروائی کی جہاں سے یہ خالد حسین نامی شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس سے سینکڑوں کے قریب جو ہیں وہ شناختی کار جو حلقے کے لوگوں کے تھے وہ اس سے برامد ہوئے اور جب اس سے بچھا کہ اس نے ان لوگوں سے واضح کیا تھا کہ دو شناختی کار دے گا دوزار تین ہزار یا پانچ ہزار پی تک جس میں بھی پیسے بہنیں گے وہ ان کو دے گا اور وہ ووٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈالیں گے اس میں آپ کو بتائیں کہ بلکی جانے سے ملزم کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف روئی کا آغاز کیا گیا اور جب اس سے موبائل پونٹ ٹیٹا چیک کیا گیا تو اس نے جو لاس کال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں پرہ حبیب ان کے ساتھ جو ان کی لاس کنورسیشن ہوئی اور اس حوالے سے بھائی زکانتہ کہنا ہے کہ محل کا پانک کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس سے جن لوگوں کے شناسی کا قرارہ کیا گیا ہیں ان کے بیانات لے کر اس کیس کو مضبوط بنا کر بے الیکشن سویشن کو بتایا جا رہا ہے وہیں اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ٹھیک ہے ارفان اس حوالے سے مزید بھی کیا کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کی جو لاس بات ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما سے ہوئی ہے اور اس حوالے سے مزید کیا اب تحقیقات کی جائیں گی کیا قانونی طور پر سزا مختص ہے اس طرح کے افراد کے لیے جی تلکہ لیکھیں آپ کو بتائیں کہ الیکشن سویشن کی جانے سے اس کے اوپر زاکتہ زاکتہ وہ یہ تھا کہ کوئی شکتی کسی کو انفرینٹ نہیں کر سکتا ووڈ ڈالنے کے لیے اور بیٹھوں کے عوض تو یہ اس کا سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا اور اسی حوالے سے جہاں پہ الیکشن سویشن کی جانے سے جو ہے ہدایات جاری ہوئی تھی ان پہ لاہور پولیس ٹی ہوئی تھی وہیں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کافی اس کے اوپر سرگرم تھے اور انہی کی اطلاعات تھی کہ لاہور کے اندر کچھ لاکھوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو زبردستی پورس کر رہے ہیں ووڈ ڈالنے کے لیے یا پیسو کے عوض ان کے ووڈ جو ہیں وہ کرسے چاہ رہے ہیں اور کل جو الیکشن کا روز ہے اس طرح جو ہے وہ اس طرح کی جو کاروری کی جا سکتی ہے جس سے امن و امان کا جو نقص ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے تو اسی حوالے سے جہاں پہ اطلاعات ملیں گی یہ شخص جو ہے یہ اس کے پاس بہت سے شناسی کار تو اس نے کلیکشن کر رکھی ہے اور جب اس کو حراست میں لیا گیا تو اس سے یہ تمام شناسی کار جو ہیں وہ ریپ گامت کر دے گئے ہیں اب اس نیٹ پر کے جو باقی ساتھی ہیں جو ان کی گرفتاری کے لیے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مزید تحقیقات کی جائیں گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا جس کے موبائل رپورٹ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ اس کا تعلق جو تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ ارفان مالک ہمارے اصطاعت تھے تفسیریں اپ ڈیٹ کر رہے تھے